اب اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے سورة توبہ کی آیت نمبر 123 یا ایہو اللذین آمنوا قاتل اللذین یلونکم من الكفار اے ایمان والو جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو کہ آس پاس ہیں تمہارے یہ اب کانٹیکس یہ نہ سمجھئے گا کہ ہمیں حکم ہو گیا کہ جتنے کافر ہیں ان کو قتل کر دو یہ بات بچارے وہ چھوٹے دماغ کے مولوی یہ سمجھ لیتے ہیں یہ کانٹیکس کیا چل رہا ہے بسیکلی رومن امپائر جو ہے وہ اسلام کے بارڈر کے اوپر فوجیں لے کے آگئی تھی ڈیڑھ دو لاکھ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبِ طبوک کے لیے وہاں روانہ ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے وہ بھاگ گیا تیس ہزار صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج مقابلہ نہیں کر سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک وہاں پر رہے اور پھر اسلام کی ڈیٹرنس قائم ہو گئی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ ڈیٹرنس قائم رہنی چاہیے اور جب کبھی کتال کا موقع آئے گا ان کے ساتھ کتال کرنا ہے اور پھر اس کی پریکٹیکل ایکزیمپل آئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جنگ یرموق ہوئی اس کے اندر رومن امپائر ڈھیر ہوئی اور باقی رومن امپائر جو ہے وہ جزیہ دینے پر امادہ ہوئی اور پھر جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر بھی ایران بھی جو ہے وہ فتح ہو گیا اور تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے اس جنگ کے اندر ابو عبیدہ ابن سیدنا سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے امیر تھے تو بارل یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں تمہاری ڈیٹرنس کافروں کے خلاف قائم رہنی چاہیے جب کبھی بھی کتال کا موقع آئے گا والججدو فیکم غلوہ اور چاہیے کافروں کو کہ وہ تمہاری طرف سے سختی پائیں ذرا نرمی کا رویہ ان کے ساتھ نہیں کرنا سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے مستقبل میں ابھی بڑے بڑے مارکیں آنے والے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کے بے شک اللہ تعالیٰ پریزگاروں کے ساتھ ہے تو ایلائے کلمت الحق کے لیے کتال is the sum of the bottom of Islam اسلام کا highest good سب سے اونچی چوٹی اچھائی کی وہ ہے کتال کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے کہ اللہ یہ سب سے قیمتی چیز تھی میرے پاس یہ میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آیا ہوں کتال کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی مسئلہ نمبر 25 کے نام سے گفتگو کی ہے اس کے علاوہ بھی کافی لیکچرز ہیں بارال سورہ التوبہ کی اسی تفسیر کے دوران جب آیت نمبر 29 آئی تھی ہمارا جو لیکچر تھا 134 نمبر اس میں وہ آیت آئی تھی سورہ تو توبہ آیت نمبر 29 کہ تم نے جو ہے علا کلمت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے اور پوری دنیا کو ایمان کی دعوت پیش کرنی ہے نمبر ایک یہ آپشن ہے ایمان کی دعوت پیش کرنی ہے یا تو لوگ اسلام قبول کر لیں نمبر دو اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو وہ دب کر رہے اور جزیہ دیں وہ چار دینار سلانہ ہوا کرتا تھا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا ہے اور اگر وہ جزیہ دینے پر امادہ نہیں ہوتے تو پھر تیسرا آپشن ہے وہ کتال کے لیے تیار ہو جائیں لیکن 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 یہ صرف اسی خلیفہ کو اختیار ہے کہ وہ یہ کام کرے جب اس نے اپنے علاقے کے اندر اسلام قائم کیا ہو اگر کوئی ایسا خلیفہ مسلمانوں کا حکمران بن جاتا ہے جس نے مسلمانوں کے علاقے میں بدماشی کا قانون رائج کیا ہوا ہو اور مسلمانوں کا مال ہڑپ کرتا ہو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہو وہ کس مو سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنا ملک میرے حوالے کرو جس نہ آج اکثر مسلمان ملکوں کی بلکہ اگر میں کہوں سارے مسلمان ملکوں کے یہی حالت ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے ملک کے اندر اسلام نافذ نہ کریں تو خلفہ راشدین کا جو ختال تھا یہ بلکل ڈیفرنٹ تھا خلفہ راشدین سیدن علی رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد جتنی بھی قتال ہوئے ہیں اللہ ما شاء اللہ وہ سب کے سب ایک سوپر پاور کا آپ سمجھ لیں ایکسپلوئین تھا جس طرح آج امریکہ ہے اس کو پاور حاصل ہو گئی ہے اس کی بدماشی پوری دنیا کے اوپر ہے اس وقت خلفہ راشدین کے نیک جذبے کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا خلفہ راشدین تو آپ دیکھیں کس طرح کی زندگی تھی ان کی زہد کی زندگی تھی پیمن لگے وہ کپڑے پینا کرتے تھے تو کوئی شخص کھڑے ہو کر بھی ان کو پوٹ سکتا تھا کہ آپ یہ کرتہ کہاں سے آپ نے سلوایا سعیدنا عمر رضی اللہ تعالی کا دور دیکھیں ٹھیک ہے لیکن بعد کے لوگ جنہوں نے اپنے محل تعمیر کیے اور مرتے مرتے اپنی اولاد کو اپنا خلیفہ بنایا وہ مرتے بے اپنی اولاد کو خلیفہ بناتا رہا اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس کا ایک ہزار سال کا مسلمانوں کا دور یہ اسلام کی فتوحات کا دور نہیں ہے یہ مسلمانوں کی فتوحات کا دور ہے یہ بات سمجھ لیں اور ڈاٹر اقبال نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے بعد مولانا مدودی رحمہ اللہ نے کہ ہمیں تاریخ سے یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے اور مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے ویسے تو یہاں سلطنت مغلیہ کی حکومت نہیں رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کی حکومت اسے کوئی کہہ سکتا ہے اکبر بادشاہ نے کتنی ہندو عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی تو آپ لاکھ پردہ ڈالتے رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کی حکومت نہیں تھی یہ بدماش لوگ تھے بسیکلی اب ان کی خوش قسمتی تھی کہ مسلمان تھے جیسے اٹلر بھی اگر مسلمان ہوتا تو ہم اس کو بھی آج رحمت اللہ علیہ کے رہے ہوتا ہے جی ہونے تھی بھائی سبق سکاتا تھی تو اسی طریقے سے ان کو بعد میں فتوحات حاصل ہو گئیں تو بسیکلی یہ سب کا سب ایکسپلوئین ہوا اس طاقت کا کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا اس کے بعد مسلمانوں نے کہا ہونتے عزیز ہیں پھر وہ اس طریقے سے بنو امیہ اور بنو عباس کا دور چلتا رہا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اور میرا جو رسچ پیپر ہے رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے احادیث لکھی ہیں ابو دعو ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت صرف تیس سال تک رہے گی الا من حاج النبوع اور اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور مسلمان امام احمد میں حدیث پر ڈیٹیل سے چلتی ہے کہ جب خلفہ راشدین چلے جائیں گے تو کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا تو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے حوالے خلافت کی تو وہ ملوکیت تھی وہ کارٹ کھانے والی ملوکیت تھی ابو دعو ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کے بھی اقوال موجود ہیں پھر وہاں سے اس وقت چونکہ وہ صحابی تھے کافی بہتر دور تھا اگر خلفہ راشدین سے مقابلہ کریں تو وہ انتہائی برا دور تھا لیکن اگر آنے والے دور سے موازنہ کریں تو کافی بہتر دور تھا پھر آہستہ 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 یزید کا دور پھر کرتے کرتے بیچ میں ایک عمر بن عبدالعزیز کے دو ڈائی سال آئے لیکن عمر بن عبدالعزیز کو بھی بنو عمیہ نے خود زہر دے کر شہید کر دیا اٹھتیس سال کی عمر میں تو یہ بڑی تلخ حقیقت ہے اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں یہ بالکل ایک روشن حقائق ہے ان کو اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا اس کی اپنی بات ہے وہ تو ہمیں بھی پتا ہے مطالعہ پاکستان میں بتایا جاتا ہے جی وہ بنگالیوں نے یہ کیا بنگالیوں نے اب دیکھنے چاہے ریٹائر فوجی ہوں یا اس وقت کے سیاستدان وہ بنگالیوں سے معافی مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح سے بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا تو اب یہ سارے غلطییں مان رہے ہیں تو وقت جو ہے یہ خود سب سے بڑا ٹیچر ہے وہ سکھا دیتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے اسلام کا عروج وہی تیس سال تھا آپسلسلسل کی وفات کے بعد اس کے وقت سے مسلمانوں کا عروج ضرور رہا ہے ایک ہزار سال تک لیکن اسلام کا زوال رہا ہاں اب دوبارہ سے اسلام کا عروج نشت سانیہ کا آغاز ہو چکا ہے جو چار عدوار اس کے اندر آئے کہ خلفہ راشدین اس کے بعد کارڈ کھانے والی ملوکیت پھر جابر حکمران آئیں گے جابر حکمرانوں کا دور بھی یہ کلولین پاورز کا ختم ہو چکا گریٹ بریٹن کا اور فرنچ کا اور اب یہ دوبارہ سے نشت سانیہ کا آغاز ہو چکا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ امت کے ساتھ وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے عدیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس کا برا مانے ابودعود کے اندر مسلم امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اولاد میں سے میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر یعنی محمد نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے کہ جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا امام محمد مہدی اور یہ وہ حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیعیوں کے ہاں کومن حدیث ہے ابودعود میں بھی پورا چپٹر موجود ہے مسلم امام احمد کے اندر بھی تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ شخص پیدا نہ ہو جائے وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ اسلام نے سارے ریلیجنز کو سپرسیڈ کرنا ہے یہ وقت ابھی تک اسلام پر نہیں آیا اسلام کی حکومت تین بریازموں تک ضرور رہی لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں کو زوال آنا شروع ہو گیا لیکن یہ وقت کبھی بھی نہیں آیا لیکن قیامت سے پہلے یہ وقت انشاءاللہ ضرور آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے پیغمبر کا